گوالیر میں آج چودہ سال بعد کرکٹ پریمیوں کا انتظار ختم ہو گیا ہے مادھا راو سندھیا سٹریڈیم میں بھاشٹی ٹوینٹی میچ کھیلا جا رہا ہے جہاں بھارت نے ٹاوس جیت کر پہلے گندواجی چنی ہے وہی ٹیم انڈیا سے میانک اور نتیش نے ڈیو کیا میچ کے چلتے سرکشہ کے پختہ انتظام کیے گئے ہیں شہر میں کئی جگہ ٹرافک روٹ بدل گیا ہے بتا دے کہ میٹس سے پہلے بھارت کے آل ڈرافڈر شیوم دوبے انجرڈ ہو کر سرید سے باہر ہو گئے ان کی جگہ بیٹر تلک ورما کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اور چلیے اس خبر پر ہم جانہ جانکاری کے لیے اپنے ساہیوگی کا رخ کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ جاوید خان ہمارے ساہیوگی فور لائن پر موجود ہیں جو لگتار گوالیر سے جوڑی تمام خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں جاوید کرکیٹ اب سے کتنے دیر بعد شروع ہونے جا رہا ہے وہاں کا ماحول کیا ہے بلکل گوالیر کی بات کریں تو گوالیر کا جو سنکرپور میں نائے اسٹیڈیم بنائے اسٹیڈیم بنائے اسٹیڈیم کے نام سے ہے اس نے پہلا احتراشتی کرکیٹ میں بھارت اور بانگلہ دیس کے بھی سی ٹونٹی مچ ہو رہا ہے اور اس میں جو دونوں ٹیمیں کرکیٹ گراؤنڈ پر پہنچ چکی ہیں بڑی کروی سرچہ کے بیج بھارت اور بانگلہ دیس کی ٹیم پہنچی ہیں اور چار وزے سے درشکوں کا جو اتصا اور اچھوم دیکھنوں کو ملیا تھا ابھی بھی لمبی لمبی کثاریں لگی ہوئی ہیں جس میں جو لوگ بڑے اتصا کے ساتھ رنگ برنگی ٹی شرڈ اور انڈیا کی ٹیم کی ٹی شرڈ پہن کر پہنچ رہے ہیں اور ایک نعرے بازی کرتے ہوئے کوئی کلر فول ڈریس میں ہے تو کسی نے میک اپ پڑا رکھا ہے ایٹیا کا ساتھا اپنے چہرے پہنچ رکھا ہے اس کو لے کر کچا کچا پہنچ کے لیے جو گراؤنڈ ہے وہ بھر چکا ہے اور اسٹیڈیم کی جو چھمکہ تیس ہزار ہے اس کی چھمکہ کے انتار جو پورا اسٹیڈیم اپنے پہنچ رہا ہے حالانکہ کس لوگ ابھی پہنچ رہے ہیں وہ چام کی اسٹی بھی ہے چونکہ پارکنگ یہاں سے کافی دور ہے اور جو پارکنگ کا ایریہ ہے بارہ پارکنگ منائی ہیں لیکن اسٹیڈیم سے قریب اٹھڑ سے دو کلومیٹر سوٹو ہیں جس میں بچوں کو درسکوں کو بڑی مشکل سے پہنچ رہے ہیں لیکن جو میچ کا حصہ لوگوں میں بڑا جنرون کے ساتھ دیکھنا کو مل رہا ہے اور اب جو چونکہ سالے چاتھ وزیر سے میچ شروع ہونا ہے اس کے بعد یہ تیع ہوگا کچھ پوڑی درمیٹر میں ٹھول ہونے والا ہے اور اس کے بعد چاہ ہوگا کہ کونسی ٹیم بگیٹ اور کونسی فیلڈنگ میں پرے گی تو لگاتار یہ چرم پر ہے اور جو دا سال بار گوالیر میں جو میچ انتراشتی کرکٹ میں کی روپ میں ہو رہا ہے اور اب یہ جو نیاستیٹی ہم منایت میں اس کے لیے پہلا انتراشتی کرکٹ میں جو بڑی درستہ چمتا والا ہے گوالیر سے کاریب دیس کلومیٹر دور اس کو ساڑھا چھتر میں بنایا گیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے سوراکشہ کے لیے کیونکہ جنگلی علاقہ بھی پاڑی رہتا ہے اس میں سوراکشہ کے بندوست کئی لیبل پر کرنے پڑے ہیں کیونکہ ہندو سانٹروں کا بروت لگاتار تھا اس کو دیکھتے ہوئے سوراکشہ نے بندوست خاص کیے ہوئے ہیں اور پولیس کی جو تینہتی ہے چار ہزار سے زیادہ پولیس پل آس پاس کے دلوں سے بلا کے لگایا گیا ہے اور چپر چپر پر نگرانی کی جاتی ہے پہنچری کے لیے دگاتار باتائدہ جو بار پوٹ سے ٹکٹ ہے اور پاس آری ہیں ان کو پرویس دیا جارہا ہے باچی رہوں کو انٹرین دی گئی ہے چیکنگ کے پوائنٹ ہے چار پانچ چیکنگ پوائنٹ سے گزرتے ہوئے پاس کو آگے دکھاتے ہوئے ان کو آس پر لکسوں کو دیا جارہا ہے اس طرح سے پولیس کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے لیکن جو کرکیٹ پریمیوں پر ہستا ہے وہ اپنے اپنے چرم پر ہے اور ابھی جو رومانچک میں شکا اس کی گبائی کے لیے لوگ پہنچے ہیں اور وہ تیرین کے سب جو اتیاز گوالیئر میں دورائے جائے اور انڈیا کا جو ریکارڈ ہے وہ اپنے اپنے ٹیم کرتیوان استحابیت کرے بلکل کرتیوان استحابیت ہوگا اور گوالیئر کو اس سے ایک بہت ہی اچھا شاندار بوم بھی ملے گا کرکیٹ میں لیکن جاوید خان ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے الگ الگ ہندو سگٹھن بار بار پردرشن کر رہے تھے آج ان کا رخ کیا رہنے والا ہے اور آج جو ہے سرکشہ ایجنسیاں جو ہے وہ کیسے تیار ہیں کئی بار دیکھا جاتا ہے کہ ایک دو جھنڈے لے کر بھی اسٹریڈیم کے اندر کود جاتے ہیں تاکہ کھیل کو ڈسٹرپ کیا جا سکے تو کیا اس کو لے کر پوری بندوست کی گئی ہے تاکہ کوئی کالا جھنڈا لے کر نا چلا جائے کوئی کسی پرکار کا ایسپری لکھا نا چلا جائے جی بلکل اس کو لے کر پوری طریقے سے اتھیاد برتی گئی ہے اور سکتہ بلی بات ہو جو ہندو سنگٹھنوں کا بروہ تھا اس میں انہوں نے آج جو لسکر چہتر جس میں ہندو وانسوا چہتر کا پروابی چہتر ہے وہاں پر اپنا بند کا آوان کیا تھا اور اس کو کچھ ایریا میں کچھ سنگٹھنوں نے کچھ الگ الگ چوراؤں پر رفتاری بھی دھانے کی کوشش کی تھی اور بروہ پرتکان جائر کیا تھا لیکن جو پرتکان جائر ہی تھے ان کو کافی دور شہر میں ہی روک دیا گیا اور ان کی رفتاری کی گئی اور ابھی شانسی پوری ماہول ہے لیکن پولیس اور پرسازم کی ٹیم ہے وہ لگاتار پھوک پھوک کر قدم رکھ رہی ہیں کہ درچکوں کے بیچ میں کچھ ایسے بروہ کرنے والے لوگ نہ پہنچ جائیں کوئی کالیٹ کپڑے پین کے آیا ہے یا کالیٹ ٹی شیٹ یا کٹ کا استعمال کیا ہے تو وہاں ان سے چینج کروای جا رہی ہے موکے پر ایسے درشوی دیکھنوں کو مل رہے ہیں یہاں پر جو پلیک ٹی شیٹ اور پلیک چھٹ پیننے والے لوگوں کو روک کے ان سے کپڑے چینج کروای جا رہے ہیں اور اس میں جانس ہیں جو مہلا ہیں وہ بھی جو اگر کوئی پلیک اور سنگٹ پین کی جائیں تو ان کو بھی وہاں پر چینج کروای جا رہا ہے اس طرح سے کوئی بھی ایک طرح میں ایسا نہیں ہو سکتا جسے کی بارہ شو بانگلہ دیس کی شبی کرا وہ بانگلہ دیس مہلا جس کی ٹیم جا کر جو میٹوان ہے اس سے پرساسن لگاتا اور اپیر کراتا کی والے لوگی شبی کو برکنا لگیں کیونکہ میچ چاہ ہونے سے انتراز کی سرور جاوید خان ایک اپ ڈیٹ دے دیجئے گا کیا ٹاؤس ہو گئی ہے بلکل بلکل آپ کی آواز جو ہے وہ کٹ کٹ کے آ رہے ہیں ہم دوبارہ آپ سے سمپر کرنے کوشش کریں گے فیلال بہت شکریہ آپ کا آپ نظریں بنائے رکھیے گا آگے بھی آپ سے جانکاری حاصل کرتے رہیں گے موسیقی